یہ ایک میرے ہاتھ میں نسخہ سکون نام کی کتاب ہے کیا نام ہے؟ نسخہ سکون جی اس کتاب کا نام ہے نسخہ زبون سکون 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 جی سکون 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 نسخہ سکون یہ کنوں نے لکھی ہے؟ یہ مفتی رشید احمد صاحب ہیں کراچی والے کراچی تو انہوں نے اس میں اندر ایک عنوان دیا عورتوں سے مشورہ نہ کریں تو اس میں جو حدیث کوٹ کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پائیں گے اور جب تک تمہارے گنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے وہ کام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لئے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے اور جب یہ تینوں کام بگڑیں گے یا تینوں میں سے ایک بگڑ گیا اور مشورہ ہونے لگا عورتوں سے اور حکام ہوگے بے دین شریح لوگ اور مالدار ہوگے پردیل تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمہارے لئے زمین کے زائد سے زیادہ بہتر ہے اسے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کا ذراعہ بزاد پر مالدار مسکی صاحب نے یہ نہیں ٹھیک کیا اللہ تعالیٰ میربانی ہونا اتنے بڑے عالم ہیں وہ اور بہت ان کا دہرہ ہے مگر یہ بات پرواہ نہیں کرتے کہ ہم تو چیز پیش کر رہے ہیں یہ صحیح بھی نہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے یہ کمزور ہے بڑی اور ایک اور روایت ہے جس میں واضح آتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو لا تفتہ امر النساء عورتوں سے مشورہ کرو بلکہ جو وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو یہ بھی بالکل بھوٹی بات ہے رسول کریم علیہ السلام کو مشورہ ہی عورت نے دیا اور مسئلہ حل ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے کہ قربانیاں کرو سرم اڑا دو مگر صدمہ اتنا ہوا صحابہ کرام کو کہ ہم سچے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ باپ کی جاگہ ہی رہے کہ ہمیں روک لیا اور تھے بھی کلیش ہو سکت بے بس اگر حضور اجازد ہے بوٹیاں اڑا دیتی مگر آپ نے حرم شریف کی حرمت کا ریاض کر کے صلاح کر شعبہ کو صدمہ ہوئے کوئی نہ اٹھے تو رسول اللہ غمگین ہو کر خیمہ میں تشریف لے گا ہے کہ کوئی آدمی جماعت کا میری بات ہی نہیں مار رہا تو ام المومن ام سرمہ رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں صرف اپنی قربانی صبع کر دیں اور سرم اڑا دیں حضور نے جا کر ایسا ہی کیا تو سب ناعمید ہو گئے کہ اب تو یار کسہ ختم ہو گیا حضور نے اب کر دیا اس کے بعد کیا بات رہی صاحب اٹھے اور کرنے لگے وہاں ام سرمہ رضی اللہ کے مشورہ پر حضور نے عمل کی یہ پوری بیث ہے اللہ محلبانی صاحب نے اللہ تعالیٰ عنہ پر حمد حضور صلی اللہ حدیث صحیفہ میں ان حدیثوں پر بیث کرتے ہوئے ان کا ذوق ثابت کیا اور یہ صحیح حدیثیں دیکھ کر کہا کہ کیوں مشورہ نہیں دینا ان کو انسان نہیں تم سمجھے وہی باتیں یہ ہیں نصارہ وری ابھی تک دینوں میں ہے کہ عورت میں روح ہی نہیں ہے صحیح مدر تک چرچ یہ کہتا رہا کہ عورت انسان ہی نہیں اس میں روح ہی نہیں ہے اب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین سچے ہیں اسلام مانتا کہ نہیں جس طرح آدم ہے اسی طرح ہوا ہے دونوں ایک ہی چیز سے اللہ نے پیدا کیا احترام کرے باقی بحقی کا مشورہ یہ غلط مرد بھی دے تو صرف مردوں نے سے اس کو ماننے وہ تو سوچنا تہیرے کہ مشورہ کیسا ہے مگر یہ حدیث کوئی نہیں چاہی یہ انہیں مفتی صاحب نے زیادتی کیا ایسے بڑے عالموں کو ایسی ضعیف باتیں نہیں کہہ نہیں چاہیئے اب تو پہلے لوگ تو آئی دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے زارم جھوٹ بلکتے ہیں تو ایسی باتیں لے کر وہ اور بڑا نام کریں گے یہ نہیں صحیح ضعیف ہے یہ کیا بہت شکریہ بھائی اللہ خیر سے